ہوں کہ بس دیس میں آیا دیس میں آیا ہر آدمی بیٹھا وہ یوٹیوب پہ حدیث میں آیا اصول اور ذابطے ہوتے ہیں کوئی بھی اٹھا کے پیش کر دو کیمرے کے سامنے کتاب رکھ دو یہ دکو حدیث اتنا آسان ہوتا نا مسائل کا استعمباد تو یہ عیمہ اکرام نے پوری پوری عمریں نا کھپائی ہوتی ہیں اس کام میں اور امت نے چند متعین لوگوں کو مشتہد نا مانا ہوتا ہر ایک کو مشتہد کہہ دیا ہوتا امت امت نے چند متعین لوگیں انگلیوں پہ گینے جا سکتے مدینہ میں سات فقہا تھے فقہا سبا تابعین میں جو ہے نا تابعین میں بڑے بڑے سات فقہا تھے جن کو فقہا سبا کہا جاتا ہے حالانکہ ہزاروں تابعین تھے مگر ان میں فقہ میں مشہور کون تھے صرف سات انہی سے لوگوں نے کیا کیا ہے انہی کا مسائل آگے چلیں پھر وہ سمٹ کے جو مشہور فقہاں ہیں وہ کتنے ہیں چار چار ہزار کیوں نہیں ہے چار لاکھ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ امت جانتی تھی کہ یہ ہر نتھو بھڑیو کا کام نہیں ہے کہ کوئی بھی امام کے پیجے فاتحہ پڑنی چاہیے فاتحہ نہیں پڑنی چاہیے یہ سارے جاہل ہیں اللہ کے پتھے ہیں جو نہیں پڑ رہے ہیں یا وہ جو پڑ رہے ہیں وہ اللہ کے پتھے ہیں یہ جاہل لوگ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں دین یہ ان لوگوں کو نہیں چلو چاہے کتنے دلائل کے امبار لگا دیں دلیل پیش کرنا حوالے کردو کتابوں سے چوری کر کر کے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے زمانے میں اگر صرف حدیث کا ظاہر کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے صحیح حدیث ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ بہت سے لوگ علم کو جاننے والے ہوتے ہیں علم کو سمجھنے والے نہیں ہوتے صحیح حدیث ہے حامل فقہ علم کا جاننے والا ہے مگر سمجھنے والا نہیں ہے سمجھنے والے الگ طبقہ ہوتا ہے مہارت بھی ہو بھرپور اور اس کو سمجھنے کی صلحہی ہے اس کے لئے اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہے جو مشتہدین کا وضع کردہ ہے اور امت صدیوں سے اس کو فالو کرتی آ رہی ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مشتہدین نے کون سے اصول فقہ کتاب لکھی مشتہدین کے جو اصول ہوتے ہیں اس کو بعد میں تحریری شکل میں مرتب کیا گیا ہے تو انہی مشتہدین کی پیروی کی جائے گی انہی کے فقہ کو فالو کیا جائے گا اور امت اس کام سے فارغ ہو چکی ہے اب امت کو مزید رفول یدین کی تحقیق کی امام کے پیچھے فاتحہ کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے جو تحقیقیں ہو چکی ہیں سب صحیح ہیں ایک کو فالو کرو اور دوسرے پر تنز نہ کرو بس یہی طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو فالو کیا خدا کی قسم یہ امت کی خیرخواہی نہیں ہے قرآن حدیث کے نام پہ بغض پھیلانا نفرتیں پھیلانا اور ایک دوسرے سے بدگمانی کہ میری سنت کے مطابق ہے اس کی نماز اس کمبخت کی نماز نہیں ہوتی یہ سنت کے خلاف ہے یہ اندہ ہے یہ یوں ہے اس کے علاوہ امت کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور ان سے نمازوں کا خشو خضو کیا ہو جائے گا بولو بھائی برباد تب ہی دیکھو نمازوں میں تحقیقات آج کل بہت ہیں کھڑا کر کے پوچھ لو رفول ادین کی وہ کہے گا صفحہ نمبر فلاں ہے حدیث نمبر فلاں پوری گھنٹے گھنٹے سنا دے گا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو اس کو لگے گئی نہیں اس کے نماز کے انداز سے کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مزا آتا ہے اس کو سردے میں لذت حاصل ہوتی ہے اسلاف کی نمازوں میں بہت اختلاف تھا پہلے اختلاف زیادہ تھا اب کم ہے اسلاف میں تو بہت کوئی ہاتھ چھوڑ کے کھڑ رہا ہے کوئی ہاتھ باندھ کے پڑ رہا ہے کوئی یہاں باندھ رہا ہے کوئی ادھر باندھ رہا ہے زور سے آمین آئستہ آمین سب چل رہا تھا لیکن نمازوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنے سے لگتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑیں اس لئے کہ یہ یہ اس قسم کے جاہل لوگ جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہیں یہ اس دور میں نہیں تھے ہوتے تو حکومتیں الٹا لٹکا کے چتول لگاتی ہیں کیونکہ امت اب یتیم ہے کوئی خلافت نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے جو کنٹرول کرے وہ بتائے کہ کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے جو اٹھتا ہے اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور کتابیں سامنے رکھ کر کہ ہمارے بزرگ صرف یہ چھے ہیں امام مسلم میں نے سوال کیا تھا نا کہ اپنے بزرگوں کی فیرش تو پیش کرو تو بزرگوں کی جو فیرش پیش کی امام بخاری امام مسلم امام تریمیزی یعنی صدیوں سے کوئی بزرگ مارکیٹ میں پیدا یعنی ان کے بعد بزرگوں سلسلہ کیا ہو گیا بھائی بزرگ ہر دور میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے یہ دین اتنا یتیم نہیں ہے کہ ایک بزرگ جہلم میں ہو ایک مکہ میں بیٹھا وہ اور ایک امریکہ میں ہو تین چار مارکیٹ میں بزرگوں اس کے علاوہ بزرگ کیا ہو گئے امام بخاری کے دور میں ختم یہ جو آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں یہ کیا انگریزوں نے محنت کی ہے جو اتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں بولو نا بھائی آج سے پہلے جو مسجدیں بھری ہوتی تھی ہیں جو مسجدیں بھری ہوتی ہیں یہ سارے گستاخِ رسول تھے تو یہ مسجدیں کس نے بھری آج جو مسلمان دنیا بھر میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں یہ سارے علماء اہل اللہ کی دعائیں راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا لوگوں کو تبلیغ کرنا ان کو گائیڈ کرنا یہ ہر ایک دور بھی اگر ایسا ہوتا نا کہ بزرگ شاٹ ہو جاتے تو مسجدیں خالی امت کو کھیچنا پڑتا ہے مسجدوں کی طرف قربانیہ دینی پڑتی ہیں راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں پھر یہ مسجد بھرنا پروپیگنڈا دیکھو فتنہ دیکھو اس فتنے کے دور میں تو اسلام کو مٹ جانا چاہیے تھا قادیانیت کا فتنہ جو ختم ہوا ہے ہندوستان سے یہ کس نے ختم کیا ہے جن لوگوں نے ختم کیا ہے وہ سارے گستاخِ رسول تھے تو اللہ نے قادیانیوں کے خلاف کام بھی کس سے لیا گستاخوں سے لیا اور آج تک گستاخوں سے اللہ قادیانیوں کے خلاف کام لے رہے جاؤ لندن میں جا کے دیکھو جناب سحیل بابا صاحب اور ان کے والد کی محنتیں کس قدر سخت فتنہ ہے قادیانیت کا لندن میں اور اس فتنے کے مقابلے میں کھڑاوا کون ہے علماء کھڑے ہوئے ہیں بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اکابر کو آپ نے سب نے کیا کہہ دیا ایک صاحب نے کہا میں صرف معنانہ تاریج عمل صاحب کو مانتا ہوں باقی مولانا شریف تھانوی بھی مشرق اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ بھی مشرق صرف معنانہ تاریج عمل صاحب میں نے کہا معنانہ تاریج عمل صاحب شیخ الحدیث کو مشرق نہیں مانتے وہ ان کو توحید پر اسمانتے ہیں حضرت معنانہ تاریج عمل صاحب معنانہ شریف علی تھانوی کو اپنا رہبر مانتے ہیں بزرگ مانتے ہیں اگر آپ کی نظر میں معنانہ شریف علی تھانوی گستاخ رسول ہیں تو اس گستاخ کو بزرگ ماننے والا بھی کیا ہونا چاہیے تو آپ خامخہ میں مولانا تاری جمیل صاحب کی تعریفیں کر کے قوم میں شو مارنے کی کوشش مت کرو وہ تو مانتے ہیں ان سب بزرگوں کو جتنے بھی بزرگ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ فتنہ ہے دلائل دیکھو ہر عوام کے پاس علم کامل نہیں ہوتا کوئی بھی دلیل کا لیبل لگا کے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر سکتا ہے ہمارا دین یتیم نہیں ہے ہول سیل کے حساب سے آج بھی بزرگ ہیں اور آر سے پہلے بھی تھے اور ہر دور میں تھے اور ہر دور میں رہیں گے جو ان کے خلاف جائے گا وہ بزرگوں کی فیرس سے باہر ہوگا کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا اللہ اسے قیامت کے دن الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے یہاں جماعت المسلمین سے مراد فرقہ نہیں ہے یہاں کیا ہے آمت المسلمین عمومی طور پر مسلمان ایک طرف ہیں اور آپ نے ابن تیمیہ کو بھی کیا کہہ دیا گمراہ کہہ دیا ابن قیم کو بھی گمراہ کہہ دیا شاولی اللہ کو بھی گمراہ کہہ دیا مجدد الفثانی کو بھی ہندوستان میں انگریز کی تحریک کو ناکام بنانے والے ان کی سازشوں کو ناکام بنانے والے شاولی اللہ تھے اور مجدد الفثانی تھے یہ دو بزرگ نہ ہوتے آج ہم بیٹھ کے ہندووں کی پوجہ کر رہے ہوتے گائے کے پشاپ پی رہے ہوتے ہم لوگ بیٹھ کے یا پھر انگریزوں کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے اسلام تو مٹ گیا تھا انگریز کے آنے کے بھائی ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں آپ حسری اٹھا کے دیکھو تاریخ گورے ان کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا لیکن آپ نے ان سب کو کیا بنا دیا گولو بھائی گستاخ گمرا وہ فلانے کو یہ خواب آ گیا تھا فلانے نے یہ لگ دیا تھا نکالنے کو ہر ایک کی کتاب میں کچھ بھی نکل سکتا ہے آپ کی مصبت سوچ ہے تو آپ اس کا اچھا مطلب لے کے جاؤ گے اور بری سوچ ہے تو آپ کو کیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نظر کچھ بھی نظر نہیں آئے ایک بھینگا تھا نا اس کے سامنے ایک شخص گیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ایک بھینگا کہنے لگا مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے ڈاکٹر کو ایک کے کتنے نظر آ رہے تھے چار تو آپ کی آنکھ میں ہی اگر فالٹ ہو تو آپ کو کبھی بھی سیدھی چیز نظر نہیں آپ الٹے کھڑے ہونا تو آپ کو ساری دنیا الٹی نظر آئے گی اب آپ اشرف علی تھانوی کو بھی الٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رحمہ اللہ آپ ابن تیمیہ کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ہر ایک کو لگے ہوئے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ آپ یوں ٹرنگ ہو جائیں تھوڑے سے تو آپ کو سارے کیا لگیں گے سیدھے ہو جائیں سیدھے لگیں تو یہ فتنے ہیں لیبل سب نے لگایا ہے الحمدللہ ہم چاہیں تو ان کے کلپوں کے خلاف ایک ایک کلپ بھربور انداز سے تیار کر سکتے ہیں ایک مجھے لوگ کہتے ہیں آپ جواب دیں جواب دیں میں کہتا ہوں بھائی میں اگر اس فیلڈ میں لگ گیا تو اصلاحی جو کام ہو رہا ہے جو مصبت کام ہو رہا ہے کتنے گناہگار ہیں جنہوں نے الحمدللہ توبہ کیے میرے پاس کالز آتی ہیں کتنے زنا سے بچیں اللہ کے فضل سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زنا سے توبہ کیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیانا سن کے بیوہ عورتوں سے شادی کی الحمدللہ ان کے یتیم بچوں کو پالا ہے ایک بیوہ عورت کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں نے آپ کی وجہ سے میری شادی ہو گئی ہے کہہ رہی میری شادی کا امکان ممکن نہیں تھا ایک نوجوان آپ کے بیانا سنتا تھا اس نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے اور میرے بچوں کو بھی پالا ہے اگر ہم بھی بیٹھ جائیں رفو لے دیں ٹانگے چھوڑی امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے نا اور جنہاں وہ چورن بیچنا شروع کر دیں میں پھنکی دینے والا ہوں اور میں بھی ان کو بتانے والا ہوں یہ کتنے پانی میں ہیں اور میں جناب یوں یہ درامے بازی ہم بھی شروع کر دیں تو چار مخنچو ہمیں بھی مل جائیں گے اور زیادہ وابا ہماری زیادہ ہوگی ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی ذات سنی اللہ کی رحمت سے امید کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم دلائل میں ایسے بخیہ ادھڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ سامنے والے کو فرار کا راستہ نہیں ملے گا لیکن ہمارے بڑوں نے بھی ہم کو منع کیا ہے اور ہم بھی ان چیزوں سے بچتے ہیں کیونکہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا نفرتیں مزید پھیلتیں ایک میں جواب دوں گا پھر ایک جواب آئے گا پھر میں جواب دوں گا پھر جواب آئے گا پھر میں جواب دوں گا وہ تو فارغ بیٹھا ہے اس کام کے لئے اس قسم کے لوگ ہیں وہ کیا ہیں فارغ بیٹھے ہیں ان کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس امت رفولیدین شروع کر دے بس ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو ہر ایک کی بات نہیں کر رہا یاد رکھو کسی مخصوص فرقے پہ نہیں تنس کر رہا ہوں میں یہ ہرگز نہ سمجھے مخصوص افراد پہ کر رہا ہوں میں اور ہر مسئلہ ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا دیوبندی بن جائے